بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی کمپوٹیٹو اگزام میں گزواز سے مطلق ایک دو امسی کیوز ضرور پوچھے جاتے ہیں آج کی اس شارٹ ویڈیو میں میں آپ کے سامنے گزواز سے جو ممکنہ امسی کیوز بن سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا نہ صرف امسی کیوز آپ کے سامنے شیئر کروں گا بلکہ اس کو یاد کرنے کا جو ایک ایسا ٹرک کا آپ کے سامنے شیئر کروں گا انشاءاللہ اس کے بعد آپ کبھی گزواز کے مطلق کسی قسم کے امسی کیوز آپ سے سامنا ہو جائے تو آپ سے غلط نہیں ہوگا آئیے دیکھتے ہیں گزواز میں ہمیشہ دو چیزیں پوچھے جاتی ہیں گزواز کے نام تو ہمیں یاد رہتے ہیں اگر یاد میں نہ رہے تو کوئی بات نہیں کیونکہ گزواز کا نام وہاں پہ ضرور منچن ہوگا گزوے کا نام منچن ہونے کے بعد ہم سے دو چیزیں وہ عموباً پوچھ رہا ہوتا ہے ایک زیونر یا تو اسے ہجری ایئر پوچھے گا ہم سے اور دوسرا جو ہےنا وہ ایڈی کا یعنی ایئر ہمیں پوچھے گا کس ایڈی میں جو ہےنا یہ واقع ہوا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے اس کو یاد کرنے کا جو طریقہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف جب اشیرت کی تھی اس وقت چھے سو بائیس ایڈی چل رہا تھا یہ بہت ایمپورٹن ایئر ہے چھے سو بائیس ایڈی یہ ہر ایک ہمیں سے ہر ایک کو یہ یعنی بلکل میمورائز ہونا چاہے تاکہ ہم آگے جو ہےنا اسی سے جو نا لنک کر کے دوسرے جو ہیں ہم ڈیٹھ ہم بتا سکتے ہیں لیٹس اپوچھے اگر چھے سو بائیس ایڈی میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا یہ کرنے کے بعد پانچ سال بعد پانچ سال بعد ایک گزوہ واقع ہوا جس کو کہتے ہیں کھندک کہتے ہیں یا احضاب بھی کہتے ہیں چھے سو بائیس کے اوپر اگر پانچ جمع کریں تو کتنا بنے گا یہ چھے سو ستائیس ایڈی بن جائے گا تو اگر آپ سے یہ پوچھ جائے کہ گزوے کھندک کون سے ایئر کو ہوا ہے تو ہمیں یعنی بائیس کے اوپر پانچ جمع کریں گے اگر کوئی گزوہ سات ہجری میں ہوا ہے تو چھے سو بائیس کو پر سات جمع کریں گے اگر کوئی گزوہ نو ہجری میں ہوا ہے تو اگر ایڈی ہم سے پوچھ رہا ہے تو چھے سو بائیس کو پر نو جمع کریں گے تو ہم اسی طرح سے جو نا ایکزیکٹ ہم جو نا ویلیو پہ پوائنٹ آؤٹ جو نا پین پہ پہ پہنچ جائیں گے اور ہمارے ہم سے دیکھیں سب سے پہلے ایک گزوہ جو ہوا ہے وہ ابوہ گزوہ ہے اس گزوے کا نام کیا ہے ابوہ ہے یہ عموماً کتابوں میں یہ لکھا نہیں جاتا ہے کہ ابوہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے بہت کم جگہ جو ہمارا آمنا سامنہ ہوتا ہے سم سے کیوں سے کانلیس کو میمورائز کریں پہلے گزوے کا نام ابوہ ہے لیکن یہاں پر منشن نہیں ہے یہاں پر جو فرس سلائیڈ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر لوگوں نے جو منشن کیا ہوا ہے دوسرے یعنی گزوے سے سٹارڈ کیا ہوا ہے اوپر جو ہجری سال ہے 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 اس کے نیچے جو ہے نا وہ بی, یو, آر, ک, اچ, ک, اچ, ایم, ٹ اور نیچے جو ہے نا گزوے کی جو جنگو کے نام لکھے گئے ہیں بدر, احد, رجی, خندق خدیبیا, خیبر ہنین, موتا, تبو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ 8 نمبر پہ جو ہے اس کے نیچے H.M لکھا ہوا ہے H سے مراد ہنین بن گیا اور M سے مراد موتا بن گیا یہاں پر 5 پہ اگر آئے ہیں تو یہاں پر خندق ہے اور خندق کا دوسرا نام جو نا وہ احضاب ہے تو اگر ہم سے احضاب پوچھا جائے اور خندق ہم اس کو جو نا وہ ڈیفرنشیٹ کرنے میں جو نا ہمیں آسانی ہو جائے گی اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ خندق کا دوسرا نام احضاب ہے یہ دو دو جو غزوات تھے ان کو آپ نے میمرائز کرنا ہے اب اس کو یاد کہنے کا جو طریقہ ہے یہ ہے کہ ایک ہیڈ ماسٹر تھا ہیڈ ماسٹر وہ جو ٹرانسفر ہوا تھا اور اس ہیڈ ماسٹر کا نام تھا برکک بی یو آر بر کے اس کے کک یہ تھا برکک نام تھا اور H سے مراد ہیڈ ہے M سے مراد ماسٹر ہے ہیڈ ماسٹر وہ ٹی سیمولاد کیا ٹرانسفر ہوا تو اب اس کو ہم ریڈ کرنے شروع سے تو برکک ہیڈ ماسٹر ٹرانسفر اگر ہم اس کو اس کو یاد کر لیتے ہیں تو اگر ہم سے پوچھ پہلے لکھتے ہیں ہم برکک ہیڈ ماسٹر ٹرانسفر اس کے اوپر ہم نمبرنگ کریں گے ٹو سے سٹارٹ کر لیں گے ٹو سے سٹارٹ کر لیں گے تو پھر آگے جنہا خود بخود ہی ہمیں بتا دے گا کون سا گزوہ کسیئر میں ہوا ہے یہ ہمیں اس سے پتا چل جائے گا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری سلائیڈ کدھر ہم بڑھ جائیں بڑھتے ہیں تو پہلا جو گزوہ تھا وہ پہلی ہجری میں ہوا ہجرت کے فسٹیئر میں ہوا تو 622 میں ایک جمع کرنے 623 ایڈی کو ہوا اور پہلا دوسرا جو گزوہ ہے بیٹلا بادر یہ دو ہجری میں ہوا اگر 622 کو پر دو جمع کریں تو 624 ایڈی ہو گیا یہ جو نا یہ ٹرک ہے جیاد کر یاد رکھنے کا اس کے بعد جو بیٹلا آف اہد کا جو واقع ہوا دوسرا جو تین ہجری میں ہوا 22 کو پر تین جمع کیا تو پچیس آ گیا 625 ایڈی اور فورت جو گزوہ ہے چار ہجری میں ہوا اور 22 کو پر اس نے چار جمع کیا 626 ایڈی اسی طرح سے بیٹلا آف خندک پانچ ایڈی میں اس کو آل سو کارڈ احضاب وہ 627 ایڈی میں ٹریٹی آف ہدیبیا 6 ایڈی میں ہوا اس کے بعد جو نا بیٹلا آف موتا 7 ایڈی میں بیٹلا آف خائبر 7 ایڈی میں اور بیٹلا آف موتا 7 ایڈی اور اس میں 7 ایڈی میں ابھی 622 کو پر سات جمع کریں گے 639 بن جائے گا خائبر بھی جو نا وہ 7 ایڈی میں ہوا اور اس کے اوپر بھی یعنی ہنین جو نا وہ آنٹ جری میں ہوا اس کے بعد فتح مکہ یہ بہت امپارٹن ایونٹ ہے آنٹ جری میں ہوا آنٹ جری میں 22 کو پر آنٹ جمع کریں 623 ایڈی بن گیا بلکل اسی طرح سے جو بدر جو اصل میں ایک ویلیج کا نام تھا جہاں پر جو پیلا گزوہ تھا جو بہت مشہور گزوہ ہے جو لڑا گیا ہے مسلمانوں اور کفار کی درمیان گزوے بدر جو واقع ہوا تھا وہ سطح رمضان کو ہوا ہے بیٹل آف اہد وازفات آن پانچ شاوال کو اس کے بعد جو ہے گزوے بدر کو یوم الفرکان بھی کہا جاتا ہے اہد ایک پہاڑی کا نام ہے جہاں پر یہ دوسرا جو گزوہ لڑا گیا تھا فتح مبین اس آلسو کارل سلیہ ہدیبیہ لیڈر آف کفار جو تھا وہ بیٹل آف بدر میں ابو جہل تھا اس کی جو موت کے بعد جن ابو سفیان کی کمانڈنگ سنبھال لی تھی فتح مبین آلسو کارل سلیہ ہدیبیہ یہ تو آپ کے سامنے پہلے بھی ذکری کیا پھر جو ابو جہل تھا اس کے بعد بیٹل آف تبوک واز اگینس رومن ایمپیرر کے خلاف لڑی گئی اور خالد بن دولید واز ٹائٹل سیف اللہ ان بیٹل آف موتہ کے اس میں جنہیں اس کو ٹائٹل ملا تھا سیف اللہ اللہ کی تلوار خالد بن دولید وہ ٹائٹل ملا تھا وہ فسٹ میل ماتیا جو شہید ہوا تھا آمیر بن یاسر رضی اللہ اور فسٹ جو فی میل شہید ہونے والی جو خاتون ہے وہ سمیر رضی اللہ تعالیٰ نہا ہے پانچوہ خلیفہ جو کنسلر کیا جاتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کو فسٹ یہ پانچوہ خلیفہ کنسلر کیا جاتا ہے حضرت حمز رضی اللہ اس کنسلر فس کمانڈر آف اسلام اور بیٹل آف موتہ واز دی فس نان عرب وار موتہ بیٹل آف تبو کیم ٹو این انڈ ویڈاوٹ این ریزلٹس میں کوئی ہر جیت کا فیصل نہیں ہو سکا اس میں حضرت جعفر واز مارٹیڈ ان گزوے موتہ کئی بار یہ سوال پوچھا گیا ہے خائبر is located near the border of Syria شام جسے کہتے ہیں بیٹل آف کیمل ٹوک پلیس ٹوک پلیس ان بسرہ عراق یعنی 36 ہجری میں بیٹل آف کیمل جس کو جنگ جمل بھی کہا جاتا ہے حتیلی رضی اللہ اور حتیلی رضی اللہ کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی تھی ٹوٹل جو نمبر آف گزوات تھے وہ 27 ہیں ان میں سے 12 گزوات جو ہیں ان کا ذکر قرآن میں آگیا ہے اور 15 کا ذکر قرآن میں نہیں ہے وہ آحدیث میں وہاں سے ملے گا ہمیں اس کے علاوہ یہ MCQs تھے امپورٹ MCQs خوبصوح کہ آپ نے اس کو میموریز کیا ہوگا اور اس کو دیکھئے گا انشاءاللہ بار بار یہ یاد رہیں گے تینکیو موسیقی موسیقی